میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے کہ یہ ملک کی سسکتی ہوئی معیشت یہ ہاتھ سے جا رہی ہے پاکستان میں گورنرز جو ہے وہ آئی سی جو میں پڑی ہے اور آج میں ساری اس سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا پاکستانی عوام کے مسائب کے جو پہاڑ ہیں ان کو کم کرنے کے لیے کوئی وے فورڈ بنانا پڑے گا اس ڈوبتی ہوئی معیشت کی کشتی کو سنبھالا دینے کے لیے کوئی حکمت عملی وضع کرنی ہوگی اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ایک سیاسی کارکن کے ناتے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب انتخابات میں جائیں گے تو پی ٹی آئی کا تو یوم حساب ہوگا لیکن لوگ ہم سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے جب ہمارے بچے بھوکے سوتے تھے ہماری بزرگ ماں دوائی نہ ہونے کی وجہ سے رات کو کراتی تھی آپ نے کیا کردار ادا کیا اور میں یہاں پہ کہہ دوں کہ ہم آئین کے ماننے والے ہیں آئینی راستہ تلاش کرنا ہوگا اور میں کوئی جوتشی نہیں ہوں لیکن آج مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بلک پاکستان جو دوہزار اٹھارہ میں پانچ اشاریہ چھ فیصد پر ترقی کر رہا تھا آج زیرو سے نیچے آ گیا ہے اور بڑے بڑے معاشیات کے ماہر ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ اس دلدل میں سے نکالنا کس طرح ہے پاکستان کو رات کے اندھیرے میں قوم اوپر ایک اور پیٹرول کی مہنگائی کا بم گرائے گیا ہے یعنی اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ رات کے اندھیرے میں عوام پر ظلم ڈھائے جاتا ہے ابھی دس روپے جو پیٹرول کی پرائیس بڑھی پچھلے دنوں میں اور بجلی کی قیمت بڑھی ابھی غریب عوام کے زخم بھرے نہیں تھے کہ آٹھ روپے پیٹرول پرائیس دوبارہ بڑھا دی آج کیا جو ریٹ ہے پیٹرول کا ایک سو پنتالیس روپے فی لیٹر ہے بیزل کا ایک سو بیالیس روپے لیٹر ہے یہی پیٹرول کی پرائیسز دو آزار اٹھارہ میں اٹھتر روپے لیٹر تھی پرسو یہ شخص کہتا ہے جس کا نام عمران نیازی ہے کہ جی کرونا کی وجہ سے تمام دنیا میں قیمتیں بڑی ہیں مہنگائی بڑی ہے پاکستانی قوم یہ جھوٹ بولتا ہے اگر یہ مہنگائی کا رونا روتا ہے عالمی مہنگائی کا یہ کیوں نہیں بتاتا کہ وہاں پر چلیں چھوڑے دنیا کی بات ریجن کے اندر مہنگائی جو ہے سب سے زیادہ پاکستان میں ہے اس کے بعد جو عوام کی قوت خرید ہوتی ہے جس کو فیکس آمدنی کا جاتا ہے وہ بھی بنگلہ دیش کو لے لیں شریلنکا کو لے لیں ہندوستان کو لے لیں وہ کہیں زیادہ ہے پاکستان سے اور یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے کہ عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دن آگے پیچھے دس روپے پیٹرول بڑھتا ہے پاکستان میں اور ہندوستان میں دیوالی ہوتی ہے وہاں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں